بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر تصور کے ہم نے دو قسمیں وزید پڑھی تصورِ بدیہی اور دوسرا پڑھا ہم نے تصورِ نظری اس ساروں کی تعریفیں ہم پچھلے کلاس میں پڑھ چکے ہیں آج کے سبق میں ہم پڑھے تصدیق کی دو قسمیں تو تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ہے تصدیقِ بدیہی اور دوسرا ہے تصدیقِ نظری دیکھے بھائی تصدیق کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ علم جس میں حکم لگا ہوا اور حکم کے ساتھ ساتھ اس چیز کا یقین بھی دماغ میں آجائے جیسے ہم نے کہا زیدن قائمن زید کھڑا ہے اور اس کے کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے قیام کا یقین بھی ہمارے دماغ میں آ گیا یا ہم کہتے ہیں کہ زید کھڑا نہیں ہے اور اس کے کھڑا نہ ہونے کا جو یقین ہے وہ ہمارے دماغ میں آ گیا تو اس کو ہم نے تصدیق کہا تھا کہ حکم کے ساتھ ساتھ یقین میں دماغ میں آ جائے پھر اس تصدیق کی دو قسمیں ہیں جیسے کہ تصور کی دو قسمتی بدیہی نظری تیس طرح تصدیق کی بھی دو قسمتی ہیں تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری تصدیق بدیہی یہ وہ تصدیق ہے وہ علم ہے جس میں سوچ و فکر کی ضرورت نہ ہو جو بغیر دلیل کے ذہن میں آ جائے تصدیق بدیہی وہ تصدیق وہ علم کہ کسی چیز کو جاننے کے لیے اس میں سوچ و فکر کی ضرورت نہ ہو بغیر دلیل کے وہ ذہن میں آ جائے جیسے اگر سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی کہے کہ دن موجود ہے تو اب اس پہ کوئی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے بغیر سوچ و فکر کے وہ دماغ میں آتے کیونکہ سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے یا کوئی بندہ بولے کہ کل جو ہے یہ جس سے بڑا ہوتا ہے کل جس سے بڑا ہوتا ہے تو اس پہ بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ جیسے مثال کے طور پر انسان کا بدن کل ہے اور ہاتھ اس کا جز ہے تو لا محالہ کل جس سے بڑا ہے اور جز چھوٹا ہوتا ہے یا کوئی بندہ بولے کہ بھائی دو چار کا آدھا ہے تو اس میں بھی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ہر کسی کے دماغ میں آئے گا کہ بھائی دو چار کا آدھا ہی ہوتا ہے تو تصدیق بدی ہی یہ کہلاتا ہے کہ جس میں سوچ و فکر کی ضرورت نہ ہو بغیر دلیل کے وہ دماغ اور ذہن میں آ جائے دوسرا تصدیق کی دوسری قسم جتی وہ تصدیق نظری ہے تصدیق نظری اس کا اولٹ لیڑو بدی ہی کا کہ وہ تصدیق جس میں سوچ و فکر کی ضرورت ہو یعنی اس میں دلیل کا محتاج ہو دلیل بھی اس میں ضروری ہو بغیر دلیل کے وہ ذہن میں نہ آئے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ بولے کہ عالم حادث ہے کوئی کافر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی عالم تو قدیم ہے قدیم اور حادث تو آپ جانتے ہو قدیم کہتے ہیں کہ جس میں جو مسبوک بالعدم نہ ہو یعنی جس میں عدم نے سبقت نہ کیا ہو بلکہ وہ شروع سے ہو 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 ٹھیک ہے اس پہ عدم کا زمانہ نہ آیا اور حادث اس کو بولتے ہیں جو مسبوک بالعدم ہو یعنی اس پر حدث نے عدم نے جو ہے سبقت کیا ہو وہ ناپید ہو شروع میں اور بعد میں وہ پیدا ہوا ہو ناپید ہو ٹھیک ہے تو اگر ہم کسی کو بولیں کہ عالم حادثی ہے پورا جہاں حادث ہے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت دینی پڑے گی کیوں کہ وہ کیسے مانے گا کہ عالم حادث ہو تو اپنے حساب سے کہتے ہیں کہ نہیں عالم قدیم ہے تو اس کے لیے ہم دلیل دیں گے جیسے دلیل ہم دیں گے کہ یہ ہمارا مثال کے طور پر مدعا ہے کہ العالم حادث اس کے لیے ہم دلیل یوں بنائیں گے کہ بھئی دیکھو العالم متغیر العالم متغیر یہ ہو گیا سغرہ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ ٹھیک ہے تو حد دعوست کو آپ نے ہٹایا تو بن گیا العالم حادث یہ متغیر متغیر کو ہٹایا تو بن گیا العالم حادث یہ رہ گیا تو دیکھو ہمارا مدعا ثابت ہوا کی نہیں العالم حادث یہ ہمارا مدعا تھا ثابت ہوا کی نہیں جب حد دعوست کو ہٹایا تو دیکھو یہاں پر دلیل کی ضرورت تھی تو یہ تصدیق نظری کی مثال ہے کہ جو بغیر سوچ و فکر کے ذہن میں نہ ہے بلکہ اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہو یا دوستری مثال جیسے اَسْسَانِعُ مُوجُودُن کوئی کافر کہے دہری کہ بھئے دنیا کا بنانے والا کوئی نہیں خود بخود ایجاد ہوا ہے اور خود بخود دنیا بنی ہے تو اس کو دلیل دینی پڑے گی کہ بھئے اَسْسَانِعُ بنانے والا موجود ہے کیسے ہم دلیل دیں گے کہ ہم بولیں گے کہ بھئے اَسْسَانِعُ مُؤَثْرٌ فی المصنوع موجود یہاں صغرہ وَكُلُّ مُؤَثْرٍ فی مصنوع فی المصنوع یہ فیل ہے فی المصنوع موجود موجود ٹھیک ہے تو نتیجہ نکلے گا فَسْسَانِعُ فَسْسَانِعُ مُوجودُن دیکھو دلیل ہم نے یہ دی کہ سانع بنانے والا جو چیز موجود ہو اور بنائی گئی ہو اس میں وہ مؤثر ہوتا ہے اس میں تاثیر کرتا ہے ہر موجود ہوتا ہے یہ حد دعوسط یہ حد دعوسط مؤثرت موجود ہیں تو یہ رہ گیا اَسْسَانِعُ مُوجودٌ اَسْسَانِعُ مُوجودٌ تو یہ ہمارا مدعہ ثابت ہوا اَسْسَانِعُ مُوجودٌ یہ رہا اور ہمارا مدعہ بھی یہی تھا کے اَسْسَانِعُ ع mulام کا بنانے والے موجود ہیں یہ تصدیق کی دو قسمیں دیکھو درہ ترجمہ کو تصدیق کی بھی تصور کی طرح دو قسمیں احد ہما پہلے ان میں سے البدیہی ہو تصدیقی بدیہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو الحاصل من غیر فکر و قسم جو بغیر سوچ و فکر کے بغیر فکر اور قسم کے حاصل ہو جس میں سوچ و فکر کی ضرورت نہ ہو بغیر دلیل کے وہ ذہن میں آ جائے وثانی ہما اور تصدیق کی دوسری قسم نظری و تصدیقی نظری ہے وہ کون صاحب ہے اس کی تعریف کے کہتا ہے المفتقر و علیہی ہے جو اس فکر اور نظر کے محتاج ہو جو سوچ و فکر کے بغیر ذہن میں نہ آئے اس کی دلیل کی ضرورت ہو دلیل کے محتاج ہو مثال الاول یہ تصدیق بدیہی کے مثال جیسے کل یہ جز سے بڑا ہوتا ہے میں نے سمجھا دی آپ کو اور دوسری مثال نصف الاربعات دو چار کا آدھا ہوتا ہے یہ تصدیق بدیہی کے مثال کوئی دلیل کے اس کی ضرورت نہیں ہوتی تصدیق بدیہی کے مثال نظری کی مثال اور مثال اس ثانی تصدیق نظری کی مثال العالم حادث کیسا ہے ہم نے یہاں دلیل بنا دیا والسانع موجود اور عالم کا بنانے والا موجود ہے ونہ حزارک اور اس طرح اور مثال تو خلاصہ یہ ہوا کہ تصدیق بدیہی وہ تصدیق ہے جس میں سوچ و فکر کی ضرورت نہ ہو بغیر دلیل کے وہ ذہن میں آ جائے جیسے کل جس سے بڑا ہوتا ہے وغیرہ اور تصدیقی نظری وہ تصدیق ہے کہ جس میں سوچ و فکر کی ضرورت ہو جو بغیر دلیل کے ذہن میں نہ آئے وہ دلیل کا محتاج ہو جیسے العالم حادث والسانع موجود وغیرہ وغیرہ باقی انشاءاللہ اگلے سبق پھر اگلے درست میں پڑھیں گے ابھی تک یہی کافی ہے اجازت دیجئے السلام علیکم